اردو کمر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پیارے ساتھیوں اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا اور پاک مذہب ہے دنیا میں زیادہ تر لوگ اسی مذہب کو مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام مذہب کو نہیں مانتے اور اپنے بےہودہ طریقوں سے اسلام کا مزاک اڑاتے رہتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ بالی وڈ کے جن گانوں کو ہم کافی شوق سے گنگناتے ہیں ان میں کفریہ اور شرکیہ الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا گانہ ضرور سننے کو مل رہا ہے جس میں اسلام مذہب کی توہین کی جا رہی ہے جبکہ اب ان کا ایک نیا گانہ ریلیز ہو چکا ہے جس کا نام ہے یار کا ستایا ہوا ہے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو اس گانے میں بھی ہمارے مذہب کی توہین کی گئی ہے لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہی ڈسکس کریں گے کہ اس گانے میں کس طرح کے کفریہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ اور کون کون سے بالی وڈ گانے ہیں جن میں اسلام مذہب کی توہین کی جا چکی ہے کیا ایسے گانے سننے سے ہمارا ایمان ختم ہو سکتا ہے یقینی طور پر آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو حیرانگی کے ساتھ ساتھ کافی دبی ہوگا تو پیارے دوستو بالی وڈ انڈسٹری کا جب بھی کوئی نیا گانہ ریلیز ہوتا ہے تو ہم اسے کافی شوق سے سنتے ہیں جبکہ ہم اس گانے کے جملوں پر دھیان نہیں دیتے کہ جن الفاظ کو ہم گنگنا رہے ہیں ان میں کس طرح کفریہ الفاظ استعمال کیا جا رہے ہیں اب تک بالی وڈ کے بے شمار ایسے گانے ریلیز ہو چکے ہیں جن میں اسلام مذہب کی توہین کی گئی ہے اور اب بھی ایک ایسا ہی نیا گانہ ریلیز ہوا ہے جس کا نام ہے یار کا ستایا ہوا اس گانے میں کیا کہا گیا ہے یہ جاننے سے پہلے ہم آپ کو ان کے کچھ پرانے شرک سے بھرے ہوئے گانوں کے بارے میں بتاتے ہیں عمران آشمی کا ایک گانہ آیا تھا جس میں وہ کہتا ہے کہ تو ہی میرا رب ہے تو ہی میرا جہان اب آپ یہاں ذرا غور کریں کہ وہ ایک عام سی لڑکی کو اپنا رب کہہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اسے اپنی دنیا اور جہان بھی مان رہا ہے اسی طرح کا ایک گانہ تھا جس میں لڑکا لڑکی کو کہتا ہے رب سے ٹکرانے کی بات کر رہا ہے حالانکہ ایک انسان کی یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے رب سے کوئی سوال کر سکے اور یہاں بات ہو رہی ہے ٹکرا جانے کی پیارے ساتھیوں ویسے تو شاروخ خان خود کو ایک مسلمان کہتا ہے لیکن وہ گانے میں لڑکی کو کہتا ہے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارہ میں کیا کروں اب آپ ان کے الفاظ دیکھیں خود کو مسلمان کہنے والے شخص کو ایک لڑکی میں رب نظر آنے لگا ہے صرف اتنا ہی نہیں ایک لڑکا اپنے گانے میں خدا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کبھی تجھے بھی تو پیار ہوگا کبھی تیرہ یار بھی تجھ سے جدا ہوگا تب تجھے احساس ہوگا کہ درد کیا ہوتا ہے نوزباللہ دوستو اسی طرح ایک اور گانے میں یہ الفاظ بھی سننے کو ملتے ہیں کہ رب بھی دیوانہ لاغے رہے اب آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ دیوانہ پاگل کو کہا جاتا ہے اور اللہ معاف کرے یہ لوگ ایسا لفظ رب کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہاں افسوس اس بات کا بھی ہے کہ اس شرک کے جرم میں صرف بھارتی سنگرز نہیں بلکہ مسلمان بھی شامل ہیں آپ نے ایک گانہ سنا ہوگا جس کا نام تھا تو ہی رب تو ہی دعا تو ہی لب تو ہی زبان لڑکا لڑکی کو کہہ رہا ہے کہ تو ہی میرا رب ہے تو ہی میری دعا ہے اور یہ گانہ کسی اور نے نہیں بلکہ ایک پاکستانی سنگر رات فتح علی خان نے گایا تھا جانتا تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں یہ صرف اتنا جانتا تھا کہ میرے ایسا بولنے سے میری شہرت اور دولت دونوں میں اضافہ ہوگا اب آپ ہی بتائیں کہ اگر مسلمان ہی ایسا کرنے لگ جائیں تو ہم کافروں سے کیا امید رکھیں گے پیارے ساتھیوں اب حالی میں دو نئے گانے ریلیز ہوئے ہیں جن میں حد ہی پار کر دی گئی ہے ایک گانے کا نام یار کا ستایا ہوا ہے اس میں لڑکا کیا کہتا ہے ذرا غور سے سنیں ہے رب یہاں تو بات کرے ہو مجھ سے کبھی تو ملاقات کرے ٹوٹے دلوں کو جانے نہیں تو کیسے وہ دن کو رات کرے میں سچ بولوں تو رب یہاں ہے ہی نہیں بس لوگوں نے پاگل بنایا ہوا ہے ذرا زلیل انسان کے جملے دیکھیں کہ اگر رب یہاں ہے تو بات کرے اور مجھ سے ملاقات بھی کرے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جانتا نہیں ہے وہ کیسے دن کو رات میں بدل سکتا ہے آگے وہ کہتا ہے کہ میں اگر سچ بتاؤں تو رب یہاں نہیں ہے بس لوگوں نے ہم سب کو پاگل بنایا ہوا ہے نوزباللہ دوستو یہ الفاظ سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ آخر کیسے اتنے بہودہ الفاظ استعمال کیا جا سکتے ہیں اب یہ ایک اور گانا ہے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا یہ دراصل حالی میں ریلیز ہوا ہے اور کوئی مسلمان و کمران اس پر ایکشن لیتا نظر نہیں آتا اس گانے میں ایک کافر انسان کہتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں میرا بھولا پوجا جاتا ہے استغفراللہ مکہ اور مدینہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی سب سے مقدس ترین جگہ ہیں ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے کہ وہ یہاں جائے اور اللہ پاک کے گھر اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے لیکن اس شخص کی حمد اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ نہ صرف اتنے بہودہ جملے استعمال کر رہا ہے بلکہ گانے میں خانہ کعبہ کے ساتھ اپنے بھگوان کو جسے وہ پوزتا ہے اسے بھی جوڑے جا رہا ہے یہ ویڈیو وکاس ببر سنگھولیا نامی شخص کی جانب سے بنائے گئی ہے یہ بھارت کے شہر دلی میں رہتا ہے اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ اسے ایسی لائنز لکھنے اور اتنی بہودہ ویڈیو بنانے پر گرفتار بھی کیا جا چکا ہے لیکن حقیقت میں یہ بھی ایک ڈرامائی ہے کچھ دنوں بعد بغیر کسی سزا کے اسے چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ بھارت تو چاہتا یہی ہے کہ اسلام مذہب کی کسی نہ کسی طرح توہین ہوتی رہے اگر کوئی مسلمان ان کے بھگوان کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرنے کی کوشش کرے تو یہ لوگ آگ بگولہ ہو جاتے ہیں لیکن خود انہیں اس چیز کا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں مطلب دنیا کے اندر چل کیا راہ ہے بار بار کوئی نہ کوئی اسلام کا مزاک اڑاتا ہوا نظر آتا ہے کبھی یہ قرآن مجید جلانے لگ جاتے ہیں کبھی مجدوں کو شہید کرتے ہیں تو کبھی اپنے گانوں میں عام سی لڑکیوں کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں کبھی اپنے گانوں میں کہتے ہیں کہ سچ کہوں تو خدا یہاں ہے ہی نہیں بس لوگوں نے پاگل بنایا ہوا ہے تم لوگوں میں اتنی حمد کیسے آ سکتی ہے کہ مو اٹھا کر کچھ بھی بول دو یقیناً ایسے زلیل لوگوں کو آخرت میں کیا اس دنیا میں بھی ہول ناک سزا ملے گی اور یہ مستحق بھی ہیں ناظرین گرامی اب یہاں ایک بات یاد رہے کہ اپنے گانوں میں ایسے شرک سے بھرے جملوں کا استعمال کسی غلطی کے تحت نہیں بلکہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں کیونکہ غلطی ایک یا دو بار ہوتی ہے یہ لوگ تو بار بار اور تقریباً اپنے ہر گانے میں ایسا کرتے آ رہے ہیں اور ویسے بھی یہ کام کسی ایک شخص کی طرف سے نہیں بلکہ پوری ٹیم کی جانب سے کیا جاتا ہے کئی لوگ سکرپٹ پڑھتے ہیں پھر گانا ریکارڈ ہوتا ہے ان تمام بےہودہ اور شرکیہ جملوں کو سن کر یہ اندازہ تو صاف صاف ہو جاتا ہے کہ ان جاہل لوگوں کو خدا کا مطلب ہی نہیں پتا اور اگر پتہ بھی ہے تو یہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو ایسے گانے سنا کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مفتی تارک مسعود ایک مشہور عالم دین ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا شرکیہ گانے سننے سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے تو ان کا جواب تھا کہ اگر ایک شخص کوئی ایسا گانا گارہ ہے جس میں کفریہ اور شرکیہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے اور اسے اس بات کا پتہ نہیں تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ گانے سنے ہی نہ اور اگر سننے کا شوقین بھی ہے تو پہلے اس کے جملوں پر دھیان دے کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے اور اگر وہ کفریہ الفاظ کو جانتے بوجھتے ہوئے اس قسم کا گانا گارہ ہے تو پھر اس کے ایمان پر اثر ضرور پڑے گا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ یہ لوگ اپنے گانوں کے ذریعے اب مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں خدارہ ایسے کفر اور شرک سے بھرے گانے سننے سے خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی تلقین کریں تاکہ آپ کا ایمان مضبوط رہے اور کافر لوگ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکیں آخر میں اتنی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مومن مسلمان کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین موسیقی